اور سنالی ہتھیاکان کی پرتال کر رہی گوہ پولیس سنالی کے پروپٹیز کی پرتال کر رہی ہے گوہ پولیس اسی سلسلے میں آج حسار کے سنت نگر میں سنالی کے گھر پہنچے سنالی فوگاٹ کی موت کی خبر آنے کے بعد سے حسار کے سنت نگر استطح ان کے گھر پر تعلہ لگا دیا گیا تھا آج گوہ پولیس حسار پولیس کے ساتھ سنت نگر پہنچی اور گھر کا معاینہ کیا سنالی کے پریجنوں نے گزارش کی کہ جب دی اس گھر کی جانچ ہو پریجنوں کے سامنے ہو خبر ہے کہ اس گھر میں سدھیر سانگوان بھی رہتا تھا ایسے میں گوہ پولیس اس کی جانچ کرنا چاہتی ہے سنالی فوگاٹ کے معاملے میں پریوار انصاف چاہتا ہے کچھ ایسے سوالوں کے جواب چاہتا ہے جو یا تو گوہ پولیس دے سکتی ہے یا پھر ہریانہ پولیس ایسے ہی ایک سوال ہے کہ آخرکار سدھیر سانگوان نے جیسے ہی گوہ میں سنالی فوگاٹ کی سندگد موت ہوئی ویسے ہی اس نے یہاں پر یہ سنالی فوگاٹ کا دفتر ہے جہاں پر یہاں ایک کمپیوٹر آپریٹر کو رکھا تھا کچھ دن پہلے ہی سدھیر سانگوان کی طرف سے رکھا گیا تھا اور جیسے ہی سنالی فوگاٹ کی گوہ میں موت ہونے کی خبر ہوئی وہ یہاں پر جو ڈی وی آر لگا تھا پورا سسٹم تھا کیونکہ سنالی فوگاٹ کو سرکشہ بھی ملی ہوئی تھی ہر آنے جانے والے ویکتی کی یہاں پر لجر رکھی جاتی تھی اور وہیں سندگر میں رہنے والے سدھیر سانگوان کے پڑوسی نے سدھیر کے بارے میں کئی نئی جانکاریاں دیئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ان سے ہوئی یہ بات چیت سدھیر سانگوان کوشش کرتا تھا کہ آسپڑوس کے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کے رکھتا ہاں وہ ایسا اس کا رو جب جارتا رہتا تھا لوگوں پہ گلی مولے میں کسی سے اس نے کبھی پیار سے بات کی نہیں روب سے بات کرتا تھا جس سے بھی کرتا تھا یہاں پہ پولٹیکل ایکٹیوٹی چلتی رہتی تھے ہی کارے کرتا آتے رہتے تھے ہی کارے جب وہ میڈم آتی تھی نا سنالی جی پھر آتے تھے وہ لوگ ملنے کے لئے گاموں سے بہت لوگ آتے تھے ان لوگوں سے سدھیر سانگوان کا رویہ کیسا رہتا تھا وہ تو پہر وہ ان سے اندر بات کرتا تھا میٹنگ ہے جی جیسے میٹنگ ہوئی تو ان سے پہلے ملوا تھا پھر بات کروا تھا لیکن آسپڑوس والوں کو ڈرہا دھم گا کے رکھتا تھا آسپڑوس میں کوئی نہیں بولتا تھا اس سے پتا تھا کہ بیکار ہے یہ لڑتا رہتا ہے یہ تو سدھیر سانگوان کو لے کر آسپڑوس کے لوگ جانکاری دے رہے ہیں حسار کے سنت نگر کے کہ سدھیر سانگوان ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا آسپڑوس کے لوگوں پر روپ جھاڑتا تھا اپنا دب دبا دکھانے کا پریاس کرتا تھا وہیں سونالی فوگاٹ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملن سار تھی جب بھی ملتی تھی حالچال پوچھتی تھی لیکن اس کے اولٹ سدھیر سانگوان کا پریاس رہتا تھا کہ وہ آسپڑوس کے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر دبا کر رکھے اسار کے سنت نگر سے کیمروین بیر سنگ کے ساتھ اور سونالی کے فارم ہاؤس سے ڈی وی آر لاب ٹاپ اور فون چورانے والے کمپیوٹر آپریٹر کو بھی پولیس نے فلحال رہا کر دیا ہے لیکن سوال یہی ہے اس کی رہائی ہوئی کیسے ریپورٹ میں دیکھیں سونالی فوگاٹ کے فارم ہاؤس سے ڈی وی آر لاب ٹاپ اور فون لے کر بھاگنے والے کمپیوٹر آپریٹر شیوم کو پولیس نے رہا کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سونالی کے پریجنوں کے کہنے پر پولیس نے شیوم کو چھوڑ دیا ہے ڈی وی آر لاب ٹاپ میں سمبھاویت سبوت کی تالاش کے سلسلے میں حسار پولیس نے شیوم کو گرفتار کیا تھا لیکن شیوم کو لے کر سونالی کے پریجنوں کا رک شروع سے ہی نرم دکھ رہا ہے اس سے پہلے سونالی کے بھائی نے بھی بتایا تھا کہ اس نے سدھیر کے دباو میں چوری کی تھی وہ کہہ سر میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا گلتی سے لے گیا سونالی کے پی اے سدھیر سانگوان نے شیوم کو موت سے ایک ہفتے پہلے ہی سونالی فوگاٹ کے فارم ہاؤس پر بطور کمپیوٹر آپریٹر رکھا تھا اور سونالی کی موت کے بعد وہ فارم ہاؤس سے ڈی وی آر لاب ٹاپ اور موبائل لے کر فرار ہو گیا تھا اب پولیس نے اسے چھوڑ دیا ہے اور برامت کیے گئے چاروں ڈی وی آر کی جانچ کے لیے فورنسک لاب بھیجا ہے سونالی فوگاٹ موت ماملے میں ٹی وی نائن بھارت ورش کے ہاتھ لگے ہیں سوپر ایکسکلوزف ڈاکیمنٹس ان دستاویز میں کیا ہے خاص دکھاتے ہیں آپ کو اس رکورٹ زمین کے یہ کاغذات بتا رہے ہیں کہ سونالی کا پی اے سدھیر سانگوان قریب ساڑھے چھے اکڑ کے چالیس کروڑ سے زیادہ کی قیمت کے فارم ہاؤس کو محض پانچ ہزار ماسک لیز پر اگلے کئی سالوں تک اپنے نام کروانا چاہتا تھا کروڑوں کے فارم ہاؤس کو محض ساٹھ ہزار روپے سالانہ میں لیز پر لینے کے دستاویز پوری طرح سے تیار تھی تیرہ ایکڑ زمین میں سے تین ایکڑ زمین میں سونالی کا دھنڈور فارم ہاؤس اور سوا تین ایکڑ میں ویہ ہاؤس بنا ہے اس زمین کا مارکٹ ریٹ اس سمیں چھ کروڑ روپے پرتی ایکڑ سے زیادہ ہے اوپر سے اس زمین پر فارم ہاؤس اور ویہ ہاؤس بنا ہونے کی وجہ سے اس کے دام اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں سدھیر سانگوان جانتا تھا کہ زمین کی لیز ٹوٹ گئی ہے ایسے میں اس نے سونالی کی یہ زمین خود لیز پر لینے کے لیے حصار تحصیل دفتر میں اپلیکیشن دائر کی تھی پریجنوں کی مانے تو یہ محض ایک پہلو ہے پروپرٹی کا زیادہ راج نتک شڑے انتر ہو سکتا ہے راج نتک شڑے انتر ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو اس چیز کا جو کھلاسہ نہیں ہو پا رہا ہے سی بی آئی جانت نہیں ہونے دے رہا ہے خوش تو اس کے پیچھے ضرور